السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری خواتین پردہ پوشی کے لیے ستر پوشی کے لیے نقاب اور برکوں کا استعمال کرتی ہیں آج کل مارکیٹ میں بڑے عجیب و غریب نقاب اور برکے مہیا ہیں جن سے نقاب اور برکے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اور جو برکہ پہننے کا مقصد ہے جس لئے خواتین پہنتی ہیں یا جس لئے اسلام اور شریعت نے ان کو پہننے کا حکم دیا ہے وہ نقشہ ہی فوت ہو جاتا ہے وہ مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے اس لئے میں آج خواتین کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں نقاب اور برکہ کیسا پہننا چاہیے اور مارکیٹ سے کیسا خریدنا چاہیے آپ ایسا ہی پہنیں گی جیسے میں بتانے والا ہوں تو ہی آپ کا پردہ پوشی ہو سکے گی اور تو ہی اللہ کی جانب سے آپ کو عجر ملے گا ورنہ بے پردگی آج کل جو نقاب مارکیٹ میں چل رہی ہیں وہ بے پردگی اور اوریانیت اندر والی ڈریس سے زیادہ پھیلا رہی ہیں اس لئے آپ ان باتوں کا خیال کریں جب بھی آپ نقاب خریدیں جب بھی آپ برکہ خریدیں سب سے پہلی بات یہ خیال کریں کہ پورے جسم کو کور کرنے والا ہو پورے جسم کو ڈھکنے والا ہو ایسا نہیں پنڈلی نظر آ رہی ہیں یا یہاں کے حصہ یہ نظر آ رہا ہے یا یہ گردن نظر آ رہی ہے اگر آپ اس طریقے کا نقاب پہنیں گی تو بے مقصد ہے اس سے کوئی مقصد حاصن والے والا نہیں ہے اس سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ نے جو سور سلوار ساڑی پہن رکھی اسی کے ساتھ باہر پھرتی رہیں کون آپ کو منع کرے گا کون آپ کا گریبان ہاتھ پکڑ کر کہ آپ کو مارکیٹ سے بھگا دے گا یا آپ کو روڈ پر سے ہٹا دے گا کوئی نہیں کہے گا کچھ بھی جب آپ کو نقاب پہن نہیں ہیں اللہ کا حکم سمجھتر سواب سمجھ کر کے آپ پہن رہی ہیں تو پہلی بات یاد رکھیں نقاب خریدتے ہوئے ایسا خریدیں جس سے پورا بدن ہاتھ پاؤں نیچے تک سب کچھ کور ہو جائے اور کچھ بھی آپ کے جسم کا حصہ نظر نہ ہے پہلی بات اور دوسرے یہ ہے کہ نقاب پتلا نہ خریدیں بہت سے خواتین اتنا باریک اور پتلا نقاب خرید لیتی ہیں کہ وہ اندر کے کپڑے اندر کا جسم اس نقاب کی باریکی میں نظر آ رہا ہوتا ہے جھلک رہا ہوتا ہے بتائیں جو خواتین اس طریقے کا نقاب خریدتی ہیں یا پہنتی ہیں ان کو کیا فائدہ اس نقاب سے اللہ نے صرف شوپیس تو بنوایا نہیں اس کو ڈریس کے اوپر پہننے کے لیے اللہ نے تو ستر پوشی کا حکم دیا ہے اور وہ آپ نے اتنا باریک اندر کا نظر آنے والا پہن رکھا ہے جس سے مقصدی فوت ہو گیا تو نقاب خریدتے ہوئے اس بات کا خیال کریں کہ جسم کا پڑا اس کا گاڑا ہو موٹا ہو اتنا جھنہ اور پانی بلکل جالی جیسا نہ ہو کہ اندر کا اس میں نظر آ رہا ہو تیسری بات یہ ہے کہ نقاب خریدتے ہوئے اس بات کا بھی خیال کریں کہ ٹائٹ نہ ہو یعنی جسم پر پڑھنے کے بعد پہننے کے بعد جسمی کی ساخت اور بناوٹ اس میں ظاہر نہ ہو رہی ہو ڈھیلہ ڈھالا ہو کمفٹیبل ہو ایسا نہ ہو چلتے ہوئے سب آپ کو ظاہر کر رہا ہو دیکھنے والے کو کہاں سے آپ موٹی ہیں کہاں سے پتلی ہیں یہ اگر چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اتنا ٹائٹ آپ نے پہن رکھا ہے آپ کے آگے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ ساری ساخت اور بناوٹ سینے کی اور کمر کی اس میں نظر آ رہی ہے پھر نہ پہنے آپ نقاب میری بہنہ بغیر نقاب کے آپ گھومیں کوئی نہیں ہاتھ پکڑے گا آپ کو کوئی نہیں بھگائے گا آپ کو جب آپ کو پہن نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے تو ٹائٹ نہ لیں ڈیلہ لیں کمپٹیبل لیں جس میں آپ سکون کے ساتھ چل بھی سکیں جسم کی ساخت اور بناوٹ بھی نظر نہ آئیں چوتھی بات یہ ہے کہ نقاب بھڑکیلا اور چمکیلا نہ ہو یعنی اتنی زیب و زینت اس پر نہ ہو جتنی آپ کے کپڑوں پر اندر ہے اگر آپ نے زیب و زینت والا ہی پہننا ہے تو کپڑے بھی تو ہیں اندر زیب و زینت والے پھر آپ نے نقابی کیوں پہنا ہے وہی کپڑوں کے اندر حال تھا یہی اس کے باہر ہو گیا ہے تو پھر فائدہ ہی کیا ہوا اس لئے سادہ ہونے چاہیے اس پر ورگ نہ ہو زیب و زینت نہ ہو اٹریکشن کی کوئی چیز اس پر نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی دیکھنے والا غلیظ قسمی کی نظر رکھنے والا مرد آپ کی یعنی متوجہ نہ ہو سکے بھڑکیلہ چمکیلہ چمکدار اس طریقے کا نہ ہو نورمل سادہ قسم کا ہو اچھے پانچ بھی بات زیب و زینت والا نہ ہو یعنی اس پر بھی آپ زیب و زینت وہی چیزیں نظر آئیں جو آپ کے اندر کپڑوں میں ہوتی ہیں تو اس میں وہ بھی نہ ہو بہت سادہ جتنا سادہ ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہے اور چھٹی بات یہ ہے کہ آپ کے نقاب پر خوشبو نہ ہو جب آپ باہر لکن نقاب پہن کر کے تو اس پر خوشبو استعمال نہ کریں اس لیے کہ خوشبو اگر آپ لگا کر کے جائیں گی تو وہ لوگوں کی توجہوں کا مرکز بنے گا لوگوں کے متوجہ ہونے کا ذریعہ بنے گی اور وہ ہی نہیں چاہیے خواتین کے لیے خواتین کی عزت آبنوں کی حفاظت اس میں نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگا کر نقاب پر باہر جائیں اور لوگ ان کی جانب متوجہ ہوں تو میری پیاری اسلامی ماں اور بہنیں جب بھی نقاب خریدنے کے لیے جائیں یہ چھے پوائنٹس ذہن میں رکھیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہترین نقاب خرید کر لائیں مارکیٹ میں مشکل سے ڈھونڈنے سے ملے گا لیکن تھوڑی سی محنت آپ کر لیں اور اگر محنت کرنے کے بعد بھی نہ ملے گھر پر سلوالیں آرڈر پر بنوالیں لیکن نقاب ایسی ہی ہونا چاہیے تب ہی نقاب کا مقصد بھی حاصل ہوگا اور تب ہی اس نقاب پہننے کی وجہ سے اللہ کی جانب سے عجر اور ثواب اور اللہ کی رضا مندی حاصل ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ